ہائی فرنس بیلکم ٹو مائی نیو بلگ آج میں پھر سے آپ کے لئے بینٹر سپیشل مکس ساگ بنانے جا رہی ہوں اس کو ہم جمہوں میں رلہ ملہ ساگ بولتے ہیں سرسوں کے پتے لے لیے ہیں پالک ہے سونپ کے پتے ہیں مولی کے پتے ہاک ساگ ہے ساتھ میں لسن کے پتے لے لیے ہیں پیاج کے آپ کے پاس جو بھی ساگ ہو کے پتے ہوں وہ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کو دو کر اچھے سے میں نے کٹ لیا ہے گیس آن کر کے میں نے پین اوپر رکھ دیا تھا پین گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں تیل ڈالیں گے کیونکہ جو ہم یہ ساگ بنائیں گے سرسوں کے تیل میں ہی اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بہت ہی سوادشت ہوتا ہے تیل گرم ہو چکا ہے اس میں میں نے دو سکی لال مرچی ڈال دی ہے جیرہ ڈال دیا ہے جیرہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں ساگ ڈال دیں گے اس میں ہم نے کچھ نہیں ڈالنا ہے یہ ہماری گاؤں میں اس طرح سے ہی بنائے جاتا ہے سیمپل طریقے سے اس میں تڑکا لگاتے ہیں ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں گیس کی فلیم کو ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے ساگ اچھے سے مکس ہو چکا ہے ابھی ہم ڈککا لگا کر دو منٹ کے لیے اس کو پکا لیں گے دو منٹ ہو چکے تھے اور میں نے ڈککن اٹھا لیا ہے ابھی ہم اس میں اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس میں جو نمک مرچی اور ہلتی ڈالیں گے ہم نے یہی مسالے اس میں ڈالے ہیں زیادہ مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہیں نمک اور مرچی آپ اپنے سواد کے انصار ڈالیں گے اور ان کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے دیان رکھنا ہے گیس کی فلیم کو میڈیم ہی رکھنا ہے کیونکہ اگر تیز آنٹ پہ کریں گے ساگ ہمارا جل جائے گا اگر آپ نے میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اس ریسپی کو آپ لائک کریے گا شیئر کریے گا یہ جو ساگ ہے روٹی کے ساتھ بہت ہی سوادیسٹ لگتا ہے آپ اس میں جو بھی آپ کی پسند کا ساگ ہو اس میں ڈال سکتے ہیں ساگ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے ہم نے اس کو زیادہ نہیں وہ کرنا ہے نہیں تو ہماری پتوں زیادہ جل جائیں گے دیکھیں اچھے سے ہمارا ساگ تیار ہو چکا ہے اچھے سے بھون چکا ہے ابھی ہم اس کو سرونگ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں کیسی لگی آپ کو جو ریسپی پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس ریسپی کو آپ لائک کریے گا شیئر کریے گا اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ بائی بائی ٹیک کیئر